کین تھانی کے پولیس نے اوید وصولی و دھمکی دینے والے دو ابھیقتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں اسپی سٹی کرشن کمار وشنوئی نے بتایا کہ مقبیر کی سوشنا پر دو ابھیقتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان رام چرن سنگھ پتر راجیندر سنگھ نیواسی مکان نمبر دو سو ارسٹ بی آزاد نگر رستمپور سپی سٹی نے بتایا کہ 21 ستمبر کو تھانا کینٹ پر وادی مقدمہ کی سوشنا پر وشویدیالے چوراہی کے پاس پرائیویٹ بس سٹینڈ پر اسلحہ دکھا کر نردھار سلک 40 روپے سے بڑھا کر جبران 400 روپے کی وصولی کرنے کے ویروت پر کچھ لوگوں دوارہ جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے سمبند میں سوشنا دیا جس کے آدھار پر تھانا کینٹ پر مقدمہ پنجکرت کیا گیا جس کو دیکھتے ہوئے دو ابھیقتوں کو گرفتار کرجیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی ٹیم میں کینٹ تھانا پر بھاری ساشیبوشن رہے اپنے دیکھ شک امیت چودری شوشل کمار یادو کانسیبال وینے سنگھ صدر یادو شامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرشن کمار وشنو ہی نے کہا اگر دیکھو کامنے دیکھو انیس ستمبر دوہجار بائیس کو یہاں پہ جن سنوائی کی دوران سوچنا ملی کہ جلہ پرساسن دوارہ پانچ پارکنگ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا ان میں سے ایک پارکنگ جو ریجسٹرار گورکپور یونیورسٹی کے گھر کے پاس چل رہی ہے اس میں آوید وصولی کی جا رہی ہے اس میں جب جانچ پرتال کی گئی اور دی گئی تحریر کے آدھار پر تین مقدمے پنجی کرت کیے گئے اس میں شیو مصرہ مکند سنگھ ایوم ایک انیہ کے خلاف مقدمہ دچ کیا گیا ایوم دو ابیوکتوں کی رفتار کر 386 جیسے گمبیر اپراد میں جیل بھیجا گیا اس کے بعد میں فردر کاروائی کے لیے کل میں ایوم سٹی مجیسٹیٹ سویم موقع پہ گئے اور موقع پہ جا کے انیہ بس والوں سے پستاز کی تو انہوں نے کچھ انیہ لوگوں کے خلاف بھی بات بتائی اور اس بات کے آدھار پر ایوم تحریر کے آدھار پر تھانا کینٹ دوارا ایک اور مقدمہ دچ کیا گیا ہے ایوم دو اور ابیوکتوں کو آج گرفتار کر 386 IPC کے تحت جیل بھیجا گیا ہے تکیو